السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین میں ہوں آپ کا حضرت حیف شہداد امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں گریب کی کمر بھی توڑ دی ہے اور جہاں پیٹرول ڈیڑھ سو روپے لیٹر اور چینی کی سپیڈ پیٹرول سے زیادہ تیر ہے تو ہم نے لوگوں کے درمیان جا کر رائے جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بہنگائی میں کس طرح گزارہ کر رہے ہیں ساتھ میں ہم نے ایک چھوٹا سا سروے بھی کیا جس میں ایک آب سفید پوش آدمی اگر وہ صبح سے لے کر رات تک کوئی کام کر کے اس کی بچی نے اس سے کوئی چیز مانگی اور اس کے پاس پیسے موجود نہیں تو وہ جا کر کسی دکان سے کوئی فری چیز لے تو اس مہنگائی کے دور میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اپنے رائے کا اظہار کیا جگہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو ناظرین ہم موجود ہیں سیٹ کریانا سٹور میں جو بسکٹ، دال، سابون، چینی اور آٹے کی تھوک اور پرچون کی دکان ہے یہ گجرہ والا شہر سے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پرچون اور تھوک پہ آگے مال سپلائی کرتے ہیں مہنگائی تو بہت زیادہ پڑ گئی ہے مہنگائی سے یہ عام آدمی تو جو نا وہ تو پھسکے رہ گیا ہے لیکن اس سے کیا ہے اس کے تاجہ جو حضرات جو نا ان کو بھی بہت مشکلات آ رہی ہیں پیش اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ہم ایک لاکھ روپے لے کے جاتے تھے تو اس کی چیزیں زیادہ آتی تھیں ابھی کہیں اس سے کمتی آ رہی ہیں دال چنہ مہنگی ہو گیا ہے گی مہنگا ہو گیا ہے چینی جو نا وہ مہنگی ہو گیا عام آدمی کے لئے بہت مشکلات ہو رہی ہیں اور یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ نظر آسانی کرے اور مہنگائی میں جو نا وہ کمی کرے ہمارے کوئی چینی جو نا وہ تقریباً سو روپےہ ایک سو داس روپے کلو مل رہی تھی ابھی چینی جو ہے تقریباً ایک سو چالیس روپےہ تو ہم کو پڑ رہی ہے ہم آگے کیا بیچیں اور جو بریق چینی ہے جو حکومت بولتی ہے چینی بیچو وہ چینی جو ہے نا وہ اتنا مٹھاس نہیں ہے گاگ جو ہے نا وہ نہیں لیتا تو کیا کرے ہم لوگ ہمارے کو بھی تو حکومت بتائنا یہ کرے اور حکومت آگے ہمارے اوپر چڑھائی کرتی ہے کہ آپ یہ مہنگائی کر رہے ہیں ہمارے کو جرمانے کرتی ہے ہم کیا کریں یہ پیچھے ہمارے کو بہت مہنگا پڑتا ہے اور آگے ہم کیا بیچیں کم از کم ہم پانچ روپیہ تو کلو کے اوپر پرافٹ لینا ہمارے بھی خرچے ہیں لیکن حکومت کچھ نہیں سمجھتی حکومت بولتی ہے بھائی ہم نہیں جانتے یہ آپ کو پیچھے سے مہنگی پڑ رہی ہے ہم نہیں کر رہے ہیں آپ ریٹ لسٹ کے اوپر بیچو ریٹ لسٹ پہ ہمارے کو نہیں مل رہی چیزیں گجرام لے جاتے ہیں ہم اپنے یہ صدر سے بات کرتے تو وہ بولتے ہیں بھائی ہم نے جو لکھ دیا بچ لکھ دیا آپ یہ جو ہلکی دالیں بیچیں ہلکی چیزیں بیچیں عوام ہلکی چیزیں نہیں لیتی یہ حکومت جو برائے مہربانی یا عمران خان صاحب یا جتنی بھی ہماری انتظامی ہے ان سے اپیل ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی کریں پیٹرول بڑھ جاتا ہے اس سے چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں سابن پہلے پینٹالیس میں تھا پھر اٹالیس میں آگیا ابھی پچاس میں آگیا یہ پندرہ دن کے اندر اندر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ہم کیا کریں یہ ہمارے کو بھی تحکومت بتائیں جرمانے ہم لوگوں کو کرتے ہیں جو پیچھے سے آتی ہے چینی یا کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف ہم چھوٹے تاجروں کو آگے یہ مجسٹیٹ ہے یا دوسرے لوگ ہیں یہ صرف تنگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں آپ کو اتنا جرمانہ ہے جرمانے کرنے سے چیزیں سستی نہیں ہو جاتی یہ سستی چیزیں ہم کو ملے تو ہم تو لازمی ایسی آگے سے جو ہے نا وہ سستی دیں لیکن نہیں مل رہی ہمارے کو کہ یہ تنگ کرتے ہیں تو لیکن یہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اس کے اوپر نظر سانی کرے عوام کو اور کوئی ایسی سروکار نہیں ہے کہ کیا مہنگا ہو رہا ہے کیا نہیں ان کو صرف کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ سستی ملنے چاہیے برائی میرمانی یہ حکومت کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اس سے حکومت کو بھی بہت پرک پڑ رہا ہے عوام حکومت کے خلاف ہو رہی ہے جس طرح مہنگائی نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے اسی طرح دودھ جو بنیادی ضرورت ہے اس کا کاروبار بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اندرے سے جناب ملک عرصے ساکھ ہو رہے ہیں بڑی صحت مگہی ہو گی ایک سو پندرہ بھی میں بودھ لے رہے ہیں پیچھو پندرہ دا پہ کراہ دے رہے ہیں دو ہی پیوپتے لگے ہیں ڈیر سلو پہ لیٹر تیل ہو گیا ہے ڈیر سلو پہ چینی ہو گیا ہے کی مارا پندہ کرے گا کی کھائے گا کی پیئے گا کی پاہ ہی دیشہ میں دس زیادہ سلنڈر ہو گئے دو سو دس پہلی گہس ہو گئی کی لوگ کہ جب میں دی ret گا اللہ سے ہی دقاہ چینی ہو گیا جنمانہ دو اور زیادہ اپنے کارses پہلے کی کبی چھاڑا چلانے کبی چیزا دو دو؟ کبی چھے دار آگئے کبی چھے دار آگئے کبی چھے دار آگئے کبی چھے دار آگئے کبی کی صورت planting دو اور زیادہ وجہ شکریہ برگر مل جائے گا بھائی فری میں برگر نہیں ملتا اچھا کسی کو بھی نہیں ملتا کوئی بھی ہمارے گر ہم اس کو نہیں دیتے پیسے لیتے